ویلکم ہے دوستو آپ سب کا ہمارے چینل مسلسل تازہ نیوز پر دہلی فسادات یو اے پی اے معاملے میں 22 اکتوبر تک عدالتی حراست میں بھیجے گئے عمر خالد عمر خالد کو نارٹ ایز دہلی میں ہوئے کمیونل وائلنس سے جڑے معاملے میں دہلی کی عدالت نے 22 اکتوبر تک ان کو عدالتی حراست میں بھیج دیا ہے پولیس حراست کی مدت پوری ہونے کے بعد عمر خالد کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایڈیشنل سیشن جج امیتاب راوت کے سامنے پیش کیا گیا تھا عمر خالد کو 13 ستمبر کو گرفتار کیا گیا تھا پولیس نے ان کی مزید حراست نہیں مانگی پولیس نے افائیر میں دعویٰ کیا ہے کہ فرقہ وارانہ تشدد منصوبہ بن سازش تھی جسے کھلے طور پر عمر خالد اور دیگر لوگوں نے انجام دیا تھا عمر خالد کے خلاف غداری قتل کی کوشش مذہب کی بنیاد پر مختلف طبقات کے درمیان بدنیتی پیدا کرنے اور فساد بھڑکانے کی الزامات کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے اب جانتے ہیں عمر خالد پر الزام کیا کیا لگے ہیں افائیر میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ عمر خالد نے مبینہ طور پر دو الگ الگ مقامات پر اشتعال انگیز تقریر کرنے اور لوگوں سے امریکی صدر دانلڈ ٹرمپ کے سفر کے دوران سڑکوں پر اترنے اور سڑک جام کرنے کی اپیل کی تاکہ بین الاخوامی سطح پر یہ غلط تشہر کی جا سکے کہ ہندوستان میں اقلیتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے افائیر کے مطابق اس سازش کو انجام تک پہنچانے کے لیے کئی گھروں میں ہتیار پیٹرول بم تیزاب کی بوتلیں اور پتھر جمع کیے گئے تھے پولیس نے عائد کی عمر خالد پر یہ الزامات پولیس کا الزام ہے کہ شریک ملزم کو مبینہ طور پر دو الگ الگ مقامات پر لوگوں کو جمع کرنے اور فساد بھڑکانے کی ذمہ داری دی گئی تھی افائیر میں کہا گیا ہے کہ تیز فروری کو خواتین اور بچوں کو جعفر آباد میٹرو اسٹیشن کے نیچے سڑک بن کرنے کے لیے کہا گیا تھا تاکہ آس پاس رہ رہے ہیں لوگوں کے درمیان کشیدگی پیدا کی جا سکے دوستو اسی طرح کی بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بازو والے بل آئیکن کے بٹن کو بھی پرس کر دیں تاکہ ہماری ہر نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے